نیم نیوٹن کالا پہلی بات گوڈ کالا ہے کیونکہ نیوٹن نے ہمیں پہچان کر کے بتایا اس لیے ہم نیوٹن کا نام لے رہے ہیں اب نیوٹن کا جو تیسرا نیم ہے وہ کیا ہے پرتیکریہ کی پرتیکریہ وہ پرتیکریہ دشاہ میں برابر ہوتی ہے جسے گیتہ میں لکھا گیا آپ نے جسی سکھ دیا بابا بھی کہتے سکھ لینا پڑے گا جو بویا سکھ کاٹنا پڑے گا جو بویا سکھ آٹنا پڑے گا ہم نے دکھ دیا تو ہمیں دکھ ملے گا ہم نے سکھ دیا تو ہمیں سکھ ملے گا اب یہ پرتیکریہ برابر ہوتی ہے اب تک ہم سمجھتے تھے کہیں سے بھی آ سکتے نہیں میں نے جدھر فورس دیا ہے اُدھر سے فورس آئے گا میں نے جس آتما کو سکھ دیا ہے وہی آتما مجھے سکھ ریٹرن کرے گی میں نے جس آتما کو دکھ دیا ہے وہی آتما مجھے دکھ ریٹرن کرے گی جسے کہا گیا سکھ کے کرم سونے کی بیڑی ہے دکھ کے کرم لوہے کی بیڑی ہے بیڑی تو بیڑی بیڑی تو بیڑی ہے میں یہ گیتہ پڑھتا آیا مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آیا سونے کی بیڑی لوہے کی بیڑی اب پرم پتہ پرم آتما نے آ کے سمجھایا بچے آپ آتما نے کسی آتما کو سکھ دیا ہے جب تک وہ آتما وہ سکھ تمہیں واپس نہیں کرے گی چاہے کتنے جنم تمہیں لینے پڑے چاہے کتنے جنم اسے لینے پڑے دونوں کو مکتی نہیں مل سکتی کریا میں نے کر دیا ہے اب پرتی کریا مجھے لینی ہے اور ہم دونوں آتماوں کو اس سنسار میں رہنا پڑے گا اس کریا کی پرتی کریا کو برابر کرنا کرنا سکھ دیا ہے سونے کا بندہ نے سکھ لینا پڑے گا دکھ دیا ہے دکھ کا بندہ نے لینا پڑے گا مکتی تب ہی ملے گی جب میرا سنسار میں کسی بھی آتما سے کوئی لینا واہ دینا واقعی نہیں دوسری بات یاد رکھنے والی ہے کہ میں نے کسی آتما کو چار سکھ دو دکھ دے دیا ہے یہ آپس میں کٹیں گے نہیں اسی ہی آتما سے وہ چار سکھ بھی لینے ہیں اور دو دکھ بھی لینے ہیں جسے آپ سنسار میں دیکھتے ہیں کہ وہی پریوار کا سدسے ہے جس کو میں نے سکھ دیا تھا وہ سکھ دے رہا ہے جس کو میں نے دکھ دیا تھا وہ کبھی کبھی دکھ بھی دے دیتا ہے تیسری بات پرماتما بھی معاف نہیں کر سکتا وہ آتما تو نہیں کر سکتی پرماتما بھی معاف نہیں کر سکتا میں نے جو دیا ہے وہ لینا ہے میں معافی مانگوں میرے کو معافی نہیں مل سکتی وہ چاہے تو مجھے معاف نہیں کر سکتا اور یہ توتھی بات جو اس نیم سے تھوڑا الگ ہے یہ نیم کی کنڈیشن ہے کہ پانچ زار سال کے اندر اس قریہ کی پرتی قریہ برابر ہو جائیں گی میوٹن کے علاقے مطابق کہ جو ہم نے ابھی کیا اس کا ابھی ہمیں مل جائے گا اس کے بعد نہیں ہو سکتا پرنتو پرماتما نے سمجھایا یہ نیوٹن کے نیم میں بعد میں ایمنمنٹ بھی ہوا کہ کبھی بھی قریہ کی پرتی قریہ ہو سکتی ہے کیونکہ ضروری نہیں کہ اس سمیہ ہو اس سمیہ والا فارمولا آئنسٹین نے آ کے بعد میں چینج کیا تو اس میں کیا آتا ہے ہمارے پاس کہ کوئی بھی ہم نے قریہ کر لی ہے اس کی پرتی قریہ پانچزار سال کے اندر برابر ہوگی کیونکہ جو آتمای پرندھام سے آئیں وہ واپس پرندھام جانے سے پہلے اپنا ایکاؤنٹ برابر کر کے ہی جائیں گے کوئی آتما اپنے ساتھ کوئی بھی ایکاؤنٹ لے کر نہیں جائے گی چیس سے آئی تھی ویسے جائے گی تاکہ اگلے پانچزار سال میں پھر ویسے آ سکے پھر ویسے جائے گی ہر پانچزار سال بعد ہر آتما کو اس سنسار میں آنا ہے اپنا پارٹ پلے کرنا ہے اور پھر اوپر جانا ہے تو ہمیں سمجھ میں آیا ہوگا اور ہر پانچزار سال بعد پھر اسی پرکار سے کریہ پرتی کریہ کریہ پرتی کریہ چلتی رہے گی کیونکہ پہلا نیام ہے وہ رک نہیں سکتا جو پانچزار سال اس پانچزار سال میں ہوا وہ اگلے پانچزار سال میں بھی وہی کریہ اور اس کی پرتی کریہ اسی پرکار سے ہوتی رہے گی او شانتی پھر بھی کوئی قصہ رہ گئی ہو آپ کو اور اچھی طرح سمجھنا ہو تو پرجا پتا برمہ کماری ایشوری ویشو ویدیالے سے سمپر کر سکتے ہیں یا اپنا پرشن 9213106986 پر واتساب کر سکتے ہیں او شانتی ہیں او شانتی ہیں